بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حماد الدین قریشی آپ دیکھ رہے ہیں المشکات نسٹر جوٹ آج کی ستر سالہ قبل تاریخی فضاؤں میں کچھ یوں سنائی دیتا ہے بن کے رہے گا پاکستان بڑھ کے رہے گا ہندوستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دوستوں ہمارے بڑوں نے تو آزادی حاصل کر لی پر افسوس کہ اس آزادی کا مقصد ہم ابھی تک نہیں سمجھ سکے مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں ایمان کی حیارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوم نمازی بننا سکے موزد سامین کیا آزادی کا مطلب دینی اور اخلاقی اخدار سے گر جانے کا نام ہے یا پھر سوشل رسپانسبلیٹیز اپنی سماجی ذمہ داریوں سے دست بردار ہونے کا نام ہے یا پھر اپنے ملکی تقاضوں سے ناعشنائی کا نام ہے دوستو اس یومیں آزادی چودہ اگس کے دن سے مطالق محفظ رات سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا سوال میں جواب آپ دے لیے سوال نمبر ایک کیا انگریز سے ہمارے بڑوں نے اس لیے آزادی حاصل کی کہ یہاں پر ناج گانے، فہاشی، عریانی، ڈاکہ زنی، چور چکاری یہ سب چیزیں عام ہوں سوال نمبر دو کیا ہمارے بڑوں نے انگریز سے اس لیے آزادی حاصل کی کہ اس وطن میں انگریز کی تعلیم، ایڈکیشن اس کی تہذیب و تمدن، اس کی ثقافت اس کا لباس، اس کا پہننا اورنا، اس کا اورنا بچھونا اس وطن میں رواج میں آئے دوستو سوال نمبر تین روز محشر اگر اللہ رب العزت نے اس سوال کر لیا کہ اے میرے بندوں، اے میرے پاکستانی بندوں میں نے تمہیں آزادی کی نعمت سے نوازا تھا تم نے اس کی کتنی قدر کی تم نے اس کا کتنا پاس رکھا سر اللہ تو اللہ اگر کسی قوم کے باپ نے ادھر سے آکے میرا گریبان پکڑ لیا کہ اے قوم کے بیٹے ہم نے اس وطن کی آزادی کے لیے خون کی نہریں بہا دیں اپنے بچوں کی جانوں کے نظرانے پیش کر دیے اپنی بیٹیوں کی عزت داؤں پر لگا دی تم نے اس آزادی کا کیا پاس رکھا کیا خیال رکھا سر اللہ تو اللہ ہم ان بندوں کو بھی فیس نہیں کر سکیں دوستو آزادی اس لیے لیے گئی تھی کہ اللہ کے حکام کو پوری آزادی کے ساتھ اس ملک میں امپلیمنٹ کیا جائے گا اور اس نعرے کا بھی یہی مطلب تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کی بقا لا الہ الا اللہ میں ہے اور پاکستان کی ترقی خوشحالی خوشنودی محمد الرسول اللہ کے طریقے اور پالیسیز میں ہے اج جگہ جگہ ریاست مدینہ کا ڈھونگ رہا چاہے جا رہا ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ بنائی جائے ریاست مدینہ سر ایسے نہیں بننے والی کہ کل سے یہ لا الہ پوست کر دیا جائے کہ ہنرڈ پرسنٹ مرد نمازی ہوں گے ہنرڈ پرسنٹ عورتیں ہجاب پہنیں گی اور کانونیشنل بانکس انشورنز کمپنیز بند کو ایجوکیشن بیسٹ سکولز کالوجز یونیورسٹیز بند ریاست مدینہ سر آپ نے بنانی کل آپ سے پوچھ ہوگی کہ آپ کی بیٹی ننگے سر بے پڑھ گھر سے باہر نکل رہی تھی آپ خاموش کیوں تھے آپ کی بیوی ان ان برائیوں میں ملوث تھی آپ کو چپ کیوں لگی ہوئی تھی آپ کا بیٹا ان ان بدکاریوں میں ملوث تھا آپ کیوں چپ سادھے ہوئے تھے آپ کے گھر کا چپا چپا اللہ کی معصیت سے گونج رہا تھا آپ خاموش کیوں تھے سر آپ سے کل آپ کے ماتہتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا پہلے اپنی گھر کی ریاست کو تو ریاست مدینہ بنائیے پھر چراغ سے چراغ جنیں گے اور یوں امید کی جا سکتی ہے کسی ریاست مدینہ کی معزز سامعین پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر کیجئے اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کیجئے ورنہ قانون خداوندی بہت واضح ہے لئن شکر تم لأزیدنکم اگر تم نے شکر ادا کیا میں تمہاری نعمت کو مزید بڑھاؤں گا ولئن کفر تم ان عذابی لشدید لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو بشک میرا عذاب بہت شدید ہے تا قیامت وطن تو سلامت وطن خیر اندیش حماد الدین قریشی من اللہ شکر اندیش اسلام علیکم ورحمت اللہ ایم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی موسیقی